یہ زندگی یقیناً تیزی سے گزر رہی ہے اور کسی کے لیے یہ زندگی انتظار نہیں کرتی زندگی چلتی رہے گی انسان خوشی میں ہو غم میں ہو تو یہ زندگی جو ہے یہ اپنے طریقے سے چلتی رہے گی امام محمد باکر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ there is a best season for everything ہر ایک چیز کا ایک اپنا سیزن ہوتا ہے جس میں اس کا عجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے مولا فرماتے ہیں and the best season for the reciting of the Quran is the month of Ramadan یعنی بہترین وقت انسان کے لیے جو قرآن کی تلاوت کے لیے وہ رمضان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے انسان باقی مہینوں میں قرآن کی تلاوت نہ کرے بلکہ اس مہینے اس ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ چاہتا ہے کہ آپ چھوٹا سا کام کریں اس کے بدلے ستر گناہ زیادہ عجر انعیت فرما کے خدا چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ ماف ہو جائے خدا چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو سمجھے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا مولا علی امیر المؤمنین علی ابن عبی چالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر ماہ رمضان واجب اس لیے کیا ہے چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اخلاص کا انتہان لے موسیقا